بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا جنرل مشرف انتقال کر گئے اور ایک مشہور شخصیت جس نے پاکستان کے اوپر آٹھ سال حکومت کی اور اس وقت دنیا کے بہت بڑے بڑے ایسے واقعات اور انسیلنٹ ہوئے جن میں کہ جنرل مشرف نے ایک بھرپور رول ادا کیا اور اس کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل سٹیچر بھی ان کا موجود تھا ان کے دور میں کشمیر کے اوپر بھی لگتار بات چیت ہوتی رہی بھارت کے ساتھ اور کہا جاتا ہے کہ ہم کشمیر کے مسئلے کے ایک قسم کے حل کے بڑے قریب تھے کہ جب ان کی حکومت قرآ دی گئی بہت ساری اور بھی چیزیں بہت ساری اور بھی باتیں ہیں لیکن ان ساری آج کے دن کے حوالے سے آج ساری دن مختلف چیزوں پہ بحث ہوتی رہی اور ان کے اوپر تین چار قسم کے اعتراضات خاص طور پہ لگائے گئے جن کے اوپر لوگ کٹ سائز ان کو کر رہے ہیں بعض لوگ ان کی بعض اچھی چیزوں کی تعریف بھی کر رہے ہیں لیکن جو اعتراضات ہیں میں ان کو اڈریس کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس پہ کچھ کلیریفیکیشن دی جا سکے میں جل مشرف کی کلیریفیکیشن اس لحاظ سے تو نہیں دینا چاہ رہا کہ میں ان کا بیٹھ کے دفاع کروں لیکن میں کچھ حقائق سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے کہ یہ اندازہ ہو کہ یہ اس وقت کے فیصلے ہوئے کیوں میں فیصلہ سازی کا حصہ نہیں تھا لیکن میں نے اپنے طور پہ ان چیزوں کو خاصا کھنگالہ سٹڈی کیا اور کیونکہ ایک انڈرسٹیننگ ہے چیزوں کی تو میں اس کو بہتر طور پہ سامنے رکھ سکتا ہوں ان میں سب سے پہلی چیز جس پہ اتراز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایک ٹیلی فون کیا اور اس پہ مشرف ڈھیر ہو گیا یہ بات درست نہیں ہے مشرف ایک بولڈ آدمی تھا یوں ڈھیر ہونے والا بندہ نہیں تھا اور اگر وہ کسی وقت پہ ڈھیر ہو یا کسی وقت پہ وہ فلیکسیبلیٹی کو دکھائے تو وہ کلیتاً خص 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 آپ کہہ رہیے کہ خصوصی طور پہ وہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے کچھ ہو تو وہ اس میں فلیکسیبلیٹی دکھا سکتا تھا ورنہ وہ ایسا ڈھیل آدمی نہیں تھا کہ یوں ہوتیار پھینک دے ہوا یہ تھا کہ اس وقت یونائٹیڈ نیشن نے قرارداد پاس کی جب نائن ایون کے حملے ہوئے تو پوری دنیا نے کنڈیم کیا یہاں تک کہ آج جن کو چائنہ اور رشیہ جن کو دشمن کہتا ہے امریکہ وہ تک امریکہ کے ساتھ ہم دردی میں کھڑے تھے اور چائنہ ہمارا بڑا قریبی دوست تھا سب کو یہ شکوہ تھا کہ بھار جو طالبان کی حکومت ہے افغانستان میں یہ دہشتگردوں کو پناہ دے رہی ہے اس ترکستان والے چینک ہے کہ آپریٹ کر رہے تھے وہ القائدہ والے لگے ہوئے تھے امریکہ کے خلاف یا جو بھی بھار صورت سب ملک دنیا کے اس معاملے پر متفق تھے کہ افغانستان جو ہے یہ ایسی قوتوں کا گڑ بن گیا ہے جو مختلف ملکوں کے خلاف دہشتگردی کر رہے ہیں طالبان کی حکومت صرف تین ملکوں نے تسلیم کی ہوئی تھی اس میں پاکستان ہے اس میں سعودی ریبیا یو اے ای ان تین ملکوں کو آپ کیوں سمع لیجیے کہ ہم ایک طرح سے پوری دنیا سے الگ تھے باقی دنیا میں کسی ملک نے ان کو طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہوا تھا وہ سارے اس کے خلاف تھے کہ طالبان کے دور احکومت ہی غلط ہے سو پاکستان چونکہ سردیں بھی ملتی ہیں ساتھ ہے اور تسلیم بھی کیا ہوا تھا تو اس وجہ سے پاکستان کے اوپر ہمیشہ مغربی قوتوں کو یہ شک تھا کہ وہاں پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے اور پاکستان اس کو پیٹرنائز کرتا ہے جبکہ یہ غلط تھا جب اقوام متحدہ نے آتھرائز کیا امریکہ کو اور نیٹو کو کہ آپ جا کے افغانستان میں یہ جنگ لڑ سکتے ہیں ٹیررزم کے خلاف اور طالبان کی حکومت ختم کر سکتے ہیں تو پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنے تھے ہم نے صرف ان کو رستہ دیا تھا اور ایک بیس دیا تھا وہ بھی کچھ وقت کے لیے جو جاکب آباد کا بیس تھا وہ کچھ وقت کے لیے اس کے بعد ان سے وہ واپس لے لیا گیا تھا لیکن جو جو طالبان کا جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم جنگ میں کیوں شریک ہوئے اور ہم نے اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیا وہ صرف اتنا تھا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو فاتح کے لوگوں کو کہا کہ آپ امریکہ کی جنگ میں شریک نہ ہو آپ نہ لڑنے جائیں آپ طالبان کے ساتھ مل کے وہاں پہ جنگ میں حصہ نہ لیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم امریکہ کی جنگ کا حصہ بنیں ہمارے لوگ اگر جا کے وہاں پہ لڑیں گے تو لازمان امریکہ ہمارے خلاف میں لڑنا شروع ہوگا یہ چکے لوگ فاتح کے رکے نہیں اور پھر پاکستان آرمی نے ان کو طاقت کا ذریعہ روکنے کی کوشش کی تو یہ جنگ بن گئی طالبان کے اور پاکستانی یہ طالبان تو بعد میں بنی ہے ٹی ٹی پی والے لیکن اس وقت کے فاتح کے لوگ اور پاکستان آرمی کے درمیان یہ ایک فساد ایک جنگ کھل گئی صرف اس وجہ سے کہ پاکستان آرمی ان کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ جا کے امریکہ کی جنگ حصہ نہ بنیں وہ پھر ایک دفعہ یہ قصہ چل نکلا تو پھر لازمان یہ پھر ٹی ٹی پی بن گئی اور یہ بات بڑھتی گئی لیکن یہ فیصلہ یوں ہوا دوسرا جو الزام آتا ہے جو اعتراض کیا گیا وہ تھا جیجز کے نکتہ نگاہ سے کہ جیجزوں کو نکالا جنرل مشرف نے اور جیجزوں کے نکالنے سے پہلے آپ یہ بات کر لیجئے کہ حکومت پہلی سب سے پہلے تو قدم یہی تھا کہ جنرل مشرف نے ایک الیکٹرڈ گورنمنٹ سی جس کو نکالا اور اس کے اس گورنمنٹ کو تختہ اُلڑ کے اس کے تو انہوں نے حکومت پہ قبضہ کر لیا جو کہ غیر قانونی عمل تھا وہ بالکل غیر آئینی تھا لیکن اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت کے وزیر آزم جو نواز شریف تھے ان کے اپنے عمال بڑے غلط میں جیسٹیفائی نہیں کرتا عمال غلط ہیں تو اس کے باوجود چیف اپ آب میسٹر آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ الیکٹرڈ گورنمنٹ کو اٹھا کے باہر مارے لیکن آپ دیکھئے کہ ایک طرف چیف اپ آب میسٹر آپ وہ زمانے کے جنرل جہانگیر کرامت اس کو چھوٹی کرا دی پریزیڈنٹ سے لگاری اس کو نکال باہر کیا پھر سپریم کورٹ پہ جا کے حملہ کر دیا پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹلس کے چھوٹی کرا دی پھر شریعت بیل لے آئے جس میں امیر المومنین بننا تھا لا قانونیت کی انتہا تھی اور پھر جنرل مشرف کے ٹیلی فون ٹیپس وغیرہ جو ہیں ان کو ٹیپ کرنا شروع کیا جنرل مشرف کو اطلاع ملنے شروع ہوئی کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور جب جنرل مشرف کو ہٹایا انہوں نے تو اس وقت دیکھی کہ وہ سری لنکا سے اڑکے فضاء میں ہے اور پیچھے سے کہا جی اس کا جہاز انڈیا لے جائیں پاکستان میں کہیں نہیں اتارا جا سکتا تو ایک ریاکشن تھا لوگ پہلے ہی آرمی میں اس چیز کے اوپر نالا تھے کہ انہوں نے بڑی یعنی جو جنرل جہانگیر کنامت کو جو ہٹایا تھا یہ بڑی زیادتی کی تھی انہوں نے اور اس کی وجہ سے یہ خیال تھا کہ آرمی کو یہ مکمل طور پر ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں بار صورت یہ جو چیز ہوئی اس میں بھی آپ دیکھئے کہ حکومت یعنی جب ان کی گرائی گئی لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی اور عدالتوں نے نظریہ ضرورت کے تحت ان کو کلینچٹ دے دی جنرل مشرف کو اور تمام سیاستدان مل گئے ساتھ اور پارلیمنٹ میں ستاروی ایمنٹمنٹ جتوی وہ پاس بھی ہو گئی اس کے ذریعے سب کوئی لیگلائز ہو گیا سو سیاستدان ہی تھے جنہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تو اس کو پاس کیا اگر سیاستدان اتنے ہی سینسٹیو ہیں کہ بھی ملٹری ڈول نہیں ہونا چاہیے تو جنرل مشرف کے ساتھ ملتے ہی نہ وہیں اسے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں شریک ہونا چاہتے ہیں آپ کریں جو کرنا لیکن یہ سارے اس کے ساتھ شامل ہوئے اور مل کے انہوں نے کام کیا پھر جیجز کا قصہ آیا اب جیجز کی کہانی میں نے بعد میں ڈی جی آئی سائی سے پوچھا سنی جو جو چیف جسٹس تھے ارتخار محمد چودری ان کے پاس سٹیل مل کو پرائیوٹائز کرنے کے خلاف وہ کوئی پیٹیشن آئی وی تھی اور انہوں نے جنرل مشرف سے ٹائم مانگا کہ میں آکے ڈسکاس کرنا چاہتا ہوں جنرل مشرف نے ان کو ٹائم دیا گھر پہ گئے اور جا کے وہاں پہ کہا کہ جی یہ پیٹیشنز وغیرہ ہے تو آپ بتائیں اس کا فیصل ہم کیا کریں کیونکہ آپ تو پرائیوٹائز کرنا چاہتے ہیں یہ پیٹیشنز اس کے خلاف ہیں جو لوگ اس ڈسکشن میں نوٹس لے رہے تھے یا وہاں پہ موجود تھے ملٹری سیکرٹی وغیرہ ان کے کہنے کے مطابق جنرل مشرف نے ان کو جنرل اس کو افتخار چودری صاحب کو کہا کہ دیکھئے آپ فیصلہ بلکل میرٹ پہ کریں ہمارا پائیوٹ امیو صرف یہ ہے کہ سٹیل مل ہمارے پر بہت بڑا بوجھ بنا ہوا ہے وہاں سے آمدن کم اور خرچ بہت زیادہ ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پرائیوٹائز ہو جائے تو آپ فیصلہ کریں میرٹ پہ وہاں پہ یقین دہانی کرا کے افتخار چودری چرے گئے اور صبح جا کے انہوں نے فیصلہ کو شور کر دیا اس پہ بڑی حیرانی ہوئی جنرل مشرف کو پھر اس کے بعد وہ ایک ٹرسل چل نکلی جس کی بنیاد پہ امپیشمنٹ وغیرہ کا قصہ کیا گیا بار صورت اس چیز نے ایک فساد پیدا کیا جس کی وجہ سے جنرل مشرف کو بلاخر جانا پڑا تیسرا جو چوتھا جو قصہ ہے وہ ہے جنرل مشرف کو سزائے موت جو سنائی گئی اور وہ ایکزیکوٹ نہ ہوئی اس کے اوپر مقدمہ جو چلا تھا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا اس پہ لوگ اتراز کرتے ہیں کہ جی فوج نے یہ رکوائی یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا اب یہاں پہ جو قصہ ہے وہ یہ ہے کہ آرمی میں یہ کبھی بھی اتراز نہیں تھا کہ آپ مقدمہ نہ چلائیں آرمی نے اس چیز کو رکوانے کی کوشش نہیں کی تھی مقدمہ چلتا لیکن اصل قصہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب اپنی حکومت میں جنرل مشرف کو ٹارگٹ کر رہے تھے کہ اس اکیلے کو میں نے کسی نہ کسی طرح لٹکتے دیکھنا اس کی بنیاد یوں تھی اس سوچ کی بنیاد یوں تھی کہ جس دن میاں نواز شریف نے حلف اٹھایا وزیراعظم کا تو اس دن انہوں نے اپنے جو مبارک دینے والے کو دوست رواب پاس تھے ان کو کہا کہ اب دیکھنا میں ان کو فوج کو کس طرح میں الٹا لٹکاتا ہوں یا کچھ ایسے الفاظ کہے اس کے وجہ سے ایک پہلے سے یہ پتہ لگیا ہوا تھا ایک سوچ ایک انپرشن لوگوں نے کنوے کر دیا کہ یہ اب اپنا بدلے لینا شروع کریں گے میاں صاحب جو ان کو مشرف نے زمانے میں نکالا تھا حالانکہ مشرف نے نکالا مشرف چاہتا سزائے موت وغیرہ کروا کے فارق کر دیتا لیکن اس نے تو میاں صاحب کو ایک لحظے چھوڑ دیا اور میاں صاحب ایک معاہدہ کر کے باہر چلے گئے اس نے ان کو سب کو ان کے پورے خاندان کو جانے دیا اب جب میاں صاحب یا نواز شریف کی گورنمنٹ آئیوروں نے ٹرائل شروع کیا تو آرمی کا یہ خیال تھا کہ چونکہ ٹرائل آپ کر رہے ہیں اس پوائنٹ پہ جس پہ کہ افتخار چودری نے فیصلہ دیا تھا کہ جنرل مشرف نے جو ایمرجنسی لگائی تھی اور کانسٹیچوشن اس میں ہفتہ دستین کے لیے اس نے سسپرینڈ کیا تھا یہ غداری ہے وطن کے ساتھ لہذا اس آرٹیکل سکس کے تیت یہ مقدمہ چلنا چاہیے اس پہ آرمی کا اتراز یہ تھا کہ اگر آپ نے یہ مقدمہ چلے پہلی بات تو یہ کہ یہ غداری نہیں تھی اس نے کانسٹیچوشن کو ہٹایا اور کانسٹیچوشن کو خود ہی اس نے دوبارہ لاغو بھی کیا ایسا تو نہیں تھا کہ کانسٹیچوشن کو ختم کر دیا یہ کیسام مختلف ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کانسٹیچوشن مارشل رل لگتا ہے یہ کانسٹیچوشن کو سسپنڈ کر دیتے ہیں یہ وہ نہیں تھا یہاں پہ تو اس نے ایک ہفتہ کے لیے اگر سسپنڈ کیا تو ہفتہ کے بعد اس نے کانسٹیچوشن کو دوبارہ لاغو کر دیا لیکن پھر بھی اگر مقدمہ چلانا ہے تو اس وقت کے تمام وہ لوگ جنہوں نے یہ اس میں کام کیا ان کو شامل کرے مقدمے میں مثلا جو زہد حمد تھے وہ جنرل مشرف کے لاو منسٹر تھے اور یہ ساری چیز انہوں نے بنائی انہوں نے بنا کے تیار کر کے تو اس کو ایمپلیمنٹ کیا آرمی کا یہ کہنا تھا کہ مقدمہ اگر چلے تو جنرل مشرف اور اس کے ساتھ وہ تمام جو ایڈز ہیں ان کو بھی مقدمہ چلے لیکن نوازشی صاحب نے زہد حمد کو اپنا لاو منسٹر بنائے اب زہد حمد یعنی لاو منسٹر جو نوازشیف کا ہے وہ اس سے پہلے مشرف کے پاس لاو منسٹر بن کے ایک جرم کا ارتکاب کر گئے پھر دوسری سائٹ پہ جا کے اسی جرم پہ ان کا آپ بری ضمع ہو گئے اور ان کے اوپر مقدمہ چلانے شروع کر دیا آرمی کا یہ خیال تھا کہ اس سے ایک بڑا غلط میسے جائے گا آرمی میں کہ آپ جنرل مشرف اور نوازشیف کی چونکہ آپس میں پرابلم تھی مسائل تھے تو بڑا واضح پیغام جائے گا کہ نوازشیف بدلہ لے رہا ہے اور اس کو صرف ایک چیف آبامی سٹاف ایکس چیف آبامی سٹاف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مشرف ایک کمانڈر کی اسی سے چونکہ بڑا فرینک آدمی تھا جوانوں کے ساتھ سپائیوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ جانا کھانا کھانا یہ وہ وہ بڑا پاپولر آدمی تھا اس کا ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک کام قسم کا کمانڈر نہیں تھا اس کے نیچے لیول تک اس کی بڑی ریسپیکٹ تھی چنانچہ ان حالات میں آرمی کے لیے مشکلات ہو سکتی تھی تو آرمی بار بار یہ کہتی رہی کہ مقدمہ چلانا تو سب پہ چلائے اور یہ ہمیشہ سے سٹانس رہے سے پہلے جب جنرل بیگ کا قصہ تھا اس وقت بھی کہ جنرل بیگ اس دورانی وغیرہ پہ آپ مقدمہ چلانا چاہتے ہیں کہ جناب انہوں نے پیسے بانٹے سیاستدانوں کو تو یہ چیز ڈسکس ہوئی اور اس وقت کے چیف جنرل عبدالوحید کاکر تھے انہوں نے کہا کہ چلائیں لیکن کور کمانڈرز کا یہ فیصلہ تھا یہ ریکمینڈیشن تھی کہ جن سیاستدانوں میں پیسے لیے ہیں ان پہ بھی مقدمہ چلنا چاہیے کیونکہ یہ سازش کا حصہ تو پورے لوگ ہوئے نا ان پہ سیاستدان مقدمہ چلانا نہیں چاہتے تھے وہ صرف اس کو پگڑنا چاہتے تھے جنرل بیک کو اسی پہ اختلافات تھے اور اب بھی صرف جنرل مشرف کو پگڑنا چاہتے تھے اپنے کسی سیاستدان کو اس میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے تو اس پہ اختلاف تھا جس کی وجہ سے آرمی یہ کہتی رہی کہ جی آپ مقدمہ چلانا سب پہ چلائیں ورنہ ایک کوٹ آگر نہ کریں تو اس کے علاوہ اور کوئی اس کو پروٹیکشن نہیں تھی جنرل مشرف کو ہاں البتہ جس انداز میں سزائے موت اور اس کی لاش لٹکا دی جائے یہاں پہ وہ اس وقار سیٹس جو کہ جسٹس تھے ان کے پشاور ہائی کوٹ کے چیف جسٹس تھے یہ ان کا بطیرہ تھا اب وہ دنیا میں نہیں رہے اب میں کیا کہوں لیکن جتنے دہشت گردوں کو انہوں نے چھوڑا صرف اس بغز میں اس میں کے آرمی کے ملٹری کوٹس نے سزا دی ہے وہ سینکلوں کے ساتھ سے دہشت گردوں کو چھوڑ دیتے تھے فوج پھر ان کے خلاف لڑ رہی اور یہی وہ ان کا بغز تھا جس کے تیہت انہوں نے مشرف کا برنہ کون یہ سزا ہماری کے قوانین میں تو ہے ہی نہیں کہ اس کی اتنے دنوں تک لاش لٹکائے رکھیں ٹی چوک میں اس سے ان کا بغز ان کے اندر جو 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 زہر تھا بھرا ہوا وہ نظر آتا تھا سو نیچوری اس کا ریاکشن تھا آرمی میں تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ باہر پبلک میں غلط امپریشن کریٹ کر کے تو اس سے حالات خراب کیا جاتے ہیں لوگوں کو بدنام کیا جبکہ یہ قصہ ایسے نہیں ہے بارثولت ہر آدمی کے اپنی ایک انٹرپٹیشن اور اپنے اس کے خیالات ہیں میں اپنے طور پر جتنا کچھ جانتا تھا میں نے کوشش کی کہ میں بازے کر دوں اب تک کے لیے اتنے ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی